السلام علیکم ویلکم تو میرا چینل اور بہترین مائے ویڈیو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے میں نے چینل کو سٹارٹ کیا یوٹیوب کے کیا میں نے اپنی کیٹیگری رکھی اور میں نے کب یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد پاپر کام میں نے کب سٹارٹ کیا کتنا عرصہ ہو گیا مجھے سٹارٹ کیے ہوئے اور کب میں نے مونٹائز کروایا اور کب میری مونٹائزیشن سٹارٹ بھی ہو گئی اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کچھ ٹپس دوں گا لاسٹ میں جو نیو یوٹیوبرز ہیں وہ کس طرح سے جلدی سے اپنے چینل کو مانٹائز کروا سکتے ہیں بغیر کسی کوپیرڈ ایشو کے تو آغاز کرنے سے پہلے میں دو کام کروں گا ایک تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ اللہ باق کا بہت احسان ہے کہ اللہ باق نے مجھے وہ لیول دے دیا ہے مجھے وہ موقع دے دیا ہے میری محنت کا مجھے صلح دے دیا ہے کہ میرا چینل مانٹائز ہو گیا ہے الحمدللہ اور آپ سمجھ لیں کہ اب وہ پہلی سیڈیا جو میں نے رکھی ہے جو میں نے آگے اب محنت کرنی ہے اصل جو مجھے آگے اس کا ریوارڈ دے گی تو بہرحال پہلے بھی جو کی ہے وہ بہت سکت محنت تھی لیکن اب زیادہ ہے اور آپ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا چاہے ان سے میرا کوئی بھی ریلیشن ہے ان کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سپورٹ کرتے رہے تاکہ میں مزید آگے بڑھوں کیونکہ میرا ٹارگٹ صرف مونٹائزیشن کروانا نہیں تھا میرا ٹارگٹ بڑا ٹارگٹ ہے تو اس کے علاوہ دوسری جو ریکسٹ آپ سے وہ میں یہ کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے ویڈیو کو لائک زیادہ کر دیں اگر آپ کو بروقت مل دے رہے ہیں آگاز کرتے ہیں آج کی ڈیٹیل ویڈیو کا تو یوٹیوب چینل کا آگاز میں نے کیسے کیا کیسے کیا بہت سے لوگوں سے سنا تھا یوٹیوب پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو پیسے دیتا ہے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا وہ اتنا کمار ہے وہ ایسے کر رہا ہے اس کا نام ہو گیا اس کو کام ملنے شروع ہو گیا تو بہت سے بینیفٹس ہیں یوٹیوب پہ جو میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں تو اس طرح میں نے ایک سٹارٹ لے لیا لیکن یہ بتا دوں کہ سٹارٹ لینے سے پہلے مجھے کچھ ٹیکنیکل چیزیں میں آگئی تھی میں نے سیکھیں تھی اور وہ ٹیکنیکل چیزیں مجھے آگئی تھی تو اس لئے مجھے آسانی ہو گئی تو سٹارٹ میں نے کیا 18 آگست 2020 میں چینل کو کریٹ کیا اور کریٹ کرنے کے بعد پانچ مہینے تک میں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا دسمبر میں جا کے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور پھر سوچا کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے تو تاکہ میں جلدی کرو کروں اس طرح میں لیٹ کروں گا تو میرا اپنا نسان ہے اور میں ہو سکتا ہے کافی لیٹ کرنے پر وہ سارے چیزیں کھو دوں یا وہ چیزیں حاصل نہ کر پاؤں جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے کیونکہ مسروفت بہت زیادہ تھی تو اس لئے میں نے گیپ دیا اور اس کے بعد پھر پروپر میں نے جو سٹارٹ کیا وہ فروری 2021 سے میں نے سٹارٹ کیا اور اکتوبر 2021 میں میں نے جا کے مونٹیزیشن کے لیے اپلائے کیا یہی کوئی آج سے تقریباً تین دن پیچھے پروپر جو میں نے کام کیا وہ نو مہینے میں نے کام کیا اور نو مہینے کے اندر میں نے اپنے چینل کو مونٹیز الحمدللہ کروا لیا تو اب اس دوران جو مجھے مشکلات کا سامنا آیا وہ یہ تھا کہ کافی دفعہ جو میں سبسکرائب کروارا تھا لوگوں کو وہ ڈراب ہو رہے تھے کافی مجھے ایشو آیا کافی میرے سبسکرائبر ڈراب ہوئے کیونکہ اسی دوران اسی سال میں کافی اپ ڈیٹس آئیں یوٹیوب کی اور اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہوئے تو بہت ٹاف ٹائم دیا یوٹیوب نے بہت ٹاف ٹائم دیا لیکن میں نے حمت نہیں آرہی اور یہی آپ نے بھی کرنا ہے کہ آپ نے حمت کسی صورت نہیں ہارنی آپ نے حمت کام کرتے رہنا ہے کچھ لوگ جو جلدی مایوس ہو جاتے ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں وہ پھر بلکل کوئی کام نہیں کر پاتے تو آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے حمت نہیں ہارنی کرتے رہنا جواب کرنا ہے تو ریزرل ملے گا ایک دن ضرور ریزرل ملتا ہے تو پھر میرا تین دن پہلے میں نے اپلائے کیا اور کل مجھے گوگل کی طرف سے جی میل پہ ای میل آگئی کنفرمیشن کی اپروول کی کہ آپ چینل پارٹنرشپ پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے اپروف ہو گیا ہے اب آپ کی مونٹیزشن ہو گئی ہے اب آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ایک پر پھر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کروں گا کیونکہ آپ لوگ کی سب کی سپورٹ ہے تو محنت کنٹینیو کرنی پڑتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے مونٹیز کروا لیا ہے تو بس اب آپ فری ہو گئے ہیں آپ کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو بیٹھ کے کھائیں نہیں اب زیادہ محنت ہے ڈبل محنت ہے اب اگر میں نے گیب دیا تو میرے چینل کی جو رینکنگ ہیں وہ ڈاؤن ہوتی رہے گی اور جو ویوز کم ملیں گے اور اس کا نفسان کیا ہوگا کہ انہیں بھی کم ہوگی اب میں آپ کو دوں گا ٹپس کہ آپ کس طرح سے اپنے چینل کو جلدی مونٹیز کروا سکتے ہیں بغیر کسی کوپی رائٹ کے ہاں کیونکہ مجھے بھی جب میں نے اپلائے کیا تو میری آپ کو چار چیزیں پوری کرنی ہے ایک آپ کو اپنے سبسکرائبر ایک ہزار پلس کرنے نمبر دو آپ نے چار ہزار سے پلس کرنے نمبر تھی ٹو سٹی پی ریفکیشن کرنی اور نمبر فور آپ نے کوئی کوپی رائٹ ایشو نہیں آن دینا کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک نہیں آنے دینی ریسے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک کا مسئلہ ہے کوپی رائٹ تو خیر وہ ہو جائے گا ٹھیک لیکن کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک نہیں آنے دینی کوئی ایسی وائلیشن نہیں کرنی چار چیزیں ہوں گی اور آپ کے چینل پہ اچھا کام ہو رہا ہوگا تو آپ کے چینل جلدی مونٹیل ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں نمبر ون ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے وہی کٹیگری پہ کام کرنا ہے وہی اپنی نیچ رکھنی ہے وہی اپنی ویڈیوز رکھنی ہے اسی سے ریلیمنٹ رکھنی ہے جو آپ کو آتا ہے جو آپ کر رہے ہیں مکس اپ نہیں ڈالیے گا ایک ہی کٹیگری کو پکڑ کے رکھنا ہے آپ نے ماں سوائے اس کے کہ آپ وی لاؤگر ہوں نمبر دو آپ نے کنٹینیوز دی کام کرنا ہے جو سیکنس آپ سٹارٹ سے رکھیں گے وہی سیکنس آپ نے آگے بھی چکنا ہے مسال تورپ اگر آپ ویکلی پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ ویکلی ہی پوسٹ کرنی ہے اگر آپ ٹپ یہ ہے آپ رفت ڈیزائننگ اچھی کرتے ہیں مطلب کہ آپ اچھے بنانے اٹھیکٹیو بنانے جو اور ہو بھی ریلیمنٹ آپ کی ویڈیوز لینے کے خاطر آپ نے بنانے کیونکہ وہ دو نمبر ہوگی اور ایک دن اس کا چینل بند ہو جاتا ہے جو اس طرح کرتے کرتے اور وقت بھی مشکلات کا سامنا ہوگا اگر آپ نے غلط thumbnail بنایا ہوگا ویڈیو صحیح ہوگی پر اپ اس کا thumbnail بنایا ہوگا ویوز لینے کے لے کر آرہے فیس ویڈیو بنا رہے تو آپ کی لائٹ ہونی چاہی چاہی آپ چہرہ باڈی ہو آپ چیز سکھا رہے چیز دکھا رہے ہو اور آپ مائک اچھا چاہی 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 چیزیں کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو چل لینے دیتے ہیں لوگ بھاگ کریں گے تو ایسے کر کے آپ چینل منٹیز ہوگا دو دن میں میرا ایڈسنس اپروف ہوگیا اور دوسرے دن میں چینل منٹیز کے لئے اپروف ہوگیا تو اس طرح چھٹکیوں میں ایک 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 مینا یا اس سے زیادہ ٹائم کروانے کے لئے کرنے کے لئے تو یہ ساری ٹپس ہیں آپ کے لئے تو آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے مجھے دین جادت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گیا تب تک اللہ حافظ